حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے ارشاد تھا اے علی اپنے بچوں کو میرا عشق سکھایا کرو اپنے بچوں کو میری محبت سکھایا کرو ڈاکٹر اقبال جو قلندر لاہوری تھا جسے پورا یورپ پورا انگلینڈ کے لوگ سر اقبال کہتے تھے سر اقبال اس سے کسی نے پوچھا کہ اپنے بچوں کو ہم کیا بنائیں عالم حافظ قاری ڈاکٹر انجینئر ایڈوکٹ کیا بنائیں تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے سب سے پہلے اپنے بچوں کو عاشقی رسول بناو اپنے بچوں کو عاشقی رسول بناو ساری کامی اور تربیت اپنی جگہ مسلم ہے وہ کہتا ہے سب سے پہلے اپنے بچوں کو عاشقی رسول بناو اور لوگوں نے بنایا تو پھر کیا ہویا بابا فرید گنج شکر رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے پاس گئے بولے امی جان تیرا بیٹا فرید اتنے بڑے اسٹیٹس کا مالک ہے کہ آج فرید کو جو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور جو سے کہہ سکتے ہیں جو تیرے فرید کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے ماں نے کہا میرے بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں سارا کمال میرا ہے بولے میری امی اس میں تیرا کمال کیا ہے ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن میں پڑھتا ہوں شبیداری میں کرتا ہوں اپنے حصے کھانا غریبوں کو میں دیتا ہوں رات بھر نفیل نمازیں میں پڑھتا ہوں تو کمال میرا ہے کی تیرا ہے تمہاں نے کہا میرے بیٹے فرید اگر پچپن میں تجھے دودھ پلاتے وقت وضوح نہ کیا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوئے سمجھ رہے ہیں آپ یہ عشق رسول کی فضاء ہونی چاہیے جن ماں نے اپنے بچوں کو سکھایا یہی بابا فرید گنجے شکر ہیں ان سے ایک صاحب نے کہا یہ پاک پٹن میں پاک پٹن کہاں ہیں یہ لاہور سے تقریبا صاحبال شریف سے پیتالیس کلومٹر پاس دے پنجاب صوبے میں پاکستان میں جہاں سرکار باب فرید گنجے شکر ہیں ان سے کسی نے کہا کہ حضور آپ کی تقریر سنتا ہوں اثر نہیں کرتی باتیں بڑی تقریر سنتا ہوں اثر نہیں کرتی ہیں فرمایا کوئی بات نہیں ایک کام کر کہا کیا کہا تیرے محلے میں کوئی مسجد ہے اس نے کہا جی کہا وہاں جا کے جھاڑو لگائے گا تو اس نے کہا حضور وہاں جا کے جھاڑو لگانے سے کیا ہوگا آپ فرماتے ہیں تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا خدا تیرے دل کو صاف کرے گا مسجد میں چپکلی نے بیٹ کیا کبھی نہیں صاف کریں گے پرفیوم لگائیں گے دو دو ہزار اوپے کا صوفی صاحب فرماتے ہیں کبھی ایک اچھا عطر لے کے مسجد میں چلے جایا گیا قرآن کے پاروں میں لگایا گیا جزدان میں لگایا گیا سجدہ کرنے کی جگہ پہ لگایا گیا تاکہ کوئی نمازی سجدے میں تین مرتبے پڑھتا ہو تین مرتبے اللہ کی پاکی بیان کرے تو کم سے کم خوشبو سمجھ کر کے دو تین مرتبے اور تصدیب بڑھا وہاں نہیں جائیں گے وہاں یہ سب نہیں کریں گے ریشٹورنٹ پہ ڈابے پہ یہاں وہاں کھانے کے لیے بھاگ جائیں گے حالات کتنے خراب معلوم ہیں چووالیس لاکھ چووالیس لاکھ آپ کے مذہب کی لڑکیاں آج خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ اپنی راتیں گزارتی ہیں معلوم ہے آپ اپنا دھرم اپنا مذہب بدل لگا وجہ ماباپ نے اپنے بچوں کو عشق رسول کی تعلیم نہیں دی میرے سلامت ہے تو پوری کائنات سے کیا مطلب سنیں پوری کائنات حضور کی امت کی بچی کی نیے سے دیکھا گی سمجھ رہے نا حضور کی امت ہے اپنے بچوں کو عشق رسول بناو یہ آپ کی ذمہ داری بن دی صحیح ہے کی نہیں یہ بچے حضور کی محبت سے واقف نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں کہ حضور کتنے حسین ہیں ان کو پتہ نہیں کہ حضور کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں وہ ٹی وی ممائل میں دیکھا تھا وہیں پڑے ہوئے ہیں ان کو بتاؤ کہ حضور کی آنکھیں اتنی پیاری تھیں چاند حضور کی آنکھیں دیکھنے آتا تھا سارا حسن حضور کی ذات میں سمتا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں اگر اجازت ہو تو ایک آخری بات کروں ٹھک گئے ہاتھوں کو اڑا کے بولو سبحان اللہ بولو بہت اچھا لگا ماشاءاللہ بڑی مبارک محفل لئی میں تو بہت بہت دیر تک بولتا ہوں اور آپ بیسے لوگ مل جائیں تو اگر ٹکٹ مہنگا نہ ہو تو جہاں جاؤں آپ ہی لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤں لیکن ہی سبر بہت کرتا ہوں ماشاءاللہ میں بھول جاتا ہوں کم میں گھر پہ گیا سمجھ رہے ابھی سے لے کے بیش جن تک کے بارے مطابق اور اللہ کے یہ بھی شکر ہے کہ سادات کے جوتیوں کے دوپیل میں آپ سب کے پیروں کا دعا ہے میری ماں میرے باپ کا صدقہ ہے بالخصوص غوث پاک صدقہ ہے دو دو مہینے میں ٹرینوں پر سفر نہیں کرتا صحیح بتا دوں آپ سے اللہ کا شکر ہے بہت کم ایسے ائرپورٹ بچے ہوں گے جہاں پر حضور کی باتیں کنے نہ گیا ان باتوں کو سن کر کے اللہ نے ایسا بھی کرم کیا ہے کہ لوگوں کو اسلام بھی قبول کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اسلام کے حوالے بہت ساری بات ہیں حالات اتنے خراب ہیں نا کہ باتیں کوئی باتیں سچائی کی طرف بیان نہیں کرتے ہیں لیکن انسانیت کی بات کریں دکھ درد لوگوں کا شیئر کریں ہم اور آپ تو مذہب کے پیچھے مذہب کے حوالے سے تاثب برز رہیں دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے حضور کا عشق کتنا پیارا ہے سنیں گے آخری بات اب اتنی بھی تھکاوٹ آپ کو ہو گئی آپ یہ بتا ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہاں سنوں گے ذرا بولے بولے ہاتھوں کو اڑھا کے سبان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں حضور کا حسن کتنا پیارا ہے مجھے بڑا راس آتا ہے اور آپ جیسے اچھے سننے والے ہوتے ہیں دل بڑا لگتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں دو بہر میں اپنی مرضی مبارک سے اللہ کی مرضی سے اکیلے ہی نکلے نکلے تو خجوروں کی باق سے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے آگے چلے گئے جب آگے گئے نا وہاں پر ایک قافلہ آیا ہوا تھا ایک گروپ آیا ہوا تھا دو بہر کا وقت تھا وہ سب اپنے خیمے میں چادر اور قنات اور شامیانے کے کمرے بنائے ہوئے تھے اس میں سب کے سب سو رہے تھے ان کی سواریاں باہر لائن سے بندی ہوئی تھے انہیں سواریوں میں ایک لال رنگ کا گھوڑا تھا کس رنگ کا لال رنگ کا ایک گھوڑا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اس گھوڑے کی پیٹ پر ہاتھ رکھا اس گھوڑے کی پیٹ پر ہاتھ رکھا اور رکھ کے حضور نے فرمایا یہ گھوڑا کس کا ہے یہ گھوڑا کس کا ہے اچانک حضور کی آواز سن کر کے اتفاق دیکھیں وہ گھوڑا اس قابلے کے سردار کا تھا لال رنگ کا خوبصورت گھوڑا وہ قابلے کے سردار کا تھا جیسے حضور نے اس گھوڑے کی پیٹ پر ہاتھ رکھا فرمایا یہ گھوڑا کس کا ہے قابلے کا سردار باہر نکل کے آیا جب اس نے حضور کو دیکھا تو تنگ رہے کیوں کبھی ایسا چہرہ نہیں دیکھا شاعر کہتا ہے تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی سواب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور نے فرمایا کہ یہ گھوڑا کس کا ہے جو لوگ جاگ رہے ہیں وہ سواب اللہ کے وہ اپنے آپ کو سمالا اس نے کہا کیا ہوا جی میرے آقا فرماتے ہیں یہ گھوڑا کس کا ہے تو اس نے کہا جی یہ میرا ہے حضور نے فرمایا اسے بیچو گے اسے بیچنا نہیں سمجھ رہا اسے بیچنا نہیں جیسے حضور نے فرمایا اسے بیچو گے اسے بیچو گے اس کی زبان سے نکلا ہاں بیچوں گا اور بیچنا ہمشی بولے بیچنا نہیں تھا جیسے فرمایا حضور نے اسے بیچو گے اس نے کہا ہاں بیچوں گا اور بیچنا نہیں تھا جب بیچوں گا کہا تو اب سودا پٹنا شروع ہو گیا پچاس سو ڈیڑھ سو ڈھائی سو تین ساڑے تین چار پانچ سو مثال کے طور پر حضور نے وہ گھوڑا پانچ سو میں خرید لیا کتنے میں پانچ سو میں خرید لیا لیکن حضور نے جملہ ارشاد فرمایا دیکھ بھائی تم مسافر ہے فرمایا جی فرماتے ہیں حضور کہ میں گھوڑا خریدنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا میری جیب میں پیسے نہیں ہیں اگر تم اجازت دو تو وہ جو سامنے والا شہر ہے میں وہی رہتا ہوں جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں قافلے والے مدینے جا رہے ہیں جو جانا چاہتا ہوں ذرا زور سے بولے کیا فرمایا حضور نے میں سامنے والے شہر میں رہتا ہوں جیسے لوگ مدینہ کہتے ہیں جیسے لوگ مدینہ کہتے ہیں سبحان اللہ یہ مدینہ ہمیں بہت پیارا ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہم واشروب میں لیٹرنگ میں ایٹالین سامان لگ گئے ہیں لوگ کہتے ہیں آئیے حضرت چل کے دیکھ لیے وہ وہ دکھائے دیں چل کے دیکھ لیے صرف دکھائے گا فرش کیسا ہے یہ وہ دکھائے گا اسے پوچھے مدینہ گیا نا نا دعا کرو اچھا ہم دعا کریں وہ گھر بنوائے عجیب بات ہے دعا کرو مدینہ کب جاؤ گے بس آپ دعا کرتے ہیں میں دعا کرو تجھ جائے گا بھی نہیں پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری مدینہ شریف گئے تھے دو مہینے تک مدینہ شریف میں تھے خادیب نے کہا حضور کاغذ یعنی ویزا ختم ہونے والے مدینہ شریف سے تین دن کے بعد ٹکٹ ہوگا واپس جانا ہے پیر جماعت علی رونے لگے روتے روتے حضور کی بارگاہ میں گئے بولے آقا آپ کا شہر چھوڑ جائے گا اب میں کیا کروں گا آپ کے شہر سے مجھے جانا پڑے گا روتے روتے چلے گئے مسجد اجابہ عبیزر غفاری امام بخاری کی مسجد کی قریب سے ہوتے ہوئے بنگالی مارکٹ جو لوگ مدینہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں بنگالی مارکٹ چلے گئے ایک ٹیپ ریکارڈ خریدا سل خریدا کیسٹ خریدی اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آئے حضور کی روزے کے آگے ایک مسجد ہے جسے بلال مسجد کہتے ہیں اسی علاقے میں ایک ہوتل میں چلے گئے مدینہ کے کچھ لوگ ہوتل میں کھانا کھا رہے تھے پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری نے ٹیپ ریکارڈ کی بٹن کو آن کیا اور ٹیپ ریکارڈ کی بٹن آن ہو گئی تو بیٹھ گئے ان لوگوں کی کھانے کی آوازیں بات کرنے کی آوازیں ریکارڈ ہونے لگی اس میں ریکارڈ ہونے لگی اٹھایا ٹیپ ریکارڈ آگے بڑھے گلی میں مدینہ کے کچھ لوگ بات کر رہے تھے ٹیپ ریکارڈ وہی رکھ دیا مدینہ کے مٹی کو چھوم کے رونے لگے ان کی باتیں ریکارڈ ہونے لگی آگے بڑھے تو ایک ببل کے پیڑ پر کچھ پرندے چہ چاہ رہے تھے چڑیاں چہ چاہ رہی تھی پیر سید جماعت علی محدث لائر پوری نے اپنے ٹیپ ریکارڈ کی بٹن کو آن کیا ان چڑیوں کی آواز کو ریکارڈ کرنے لگی تھوڑی دیر کے بعد مدینہ کا ایک پبارک کتہ نظر آیا اس کی بھوکنی کی آواز ٹیپ ریکارڈ میں ریکارڈ کر لی ریکارڈ کرتے کرتے مدینہ شریف سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر لیٹے ہوئے حضور کے چچا لیٹے ہوئے ہیں عبداللہ بن جہاش لیٹے ہیں مصاب بن امیل لیٹے ہیں جنب زیاد لیٹے ہیں جنب ہنزرہ لیٹے ہیں جنب خیسمہ لیٹے ہیں بڑے بڑے لوگ ستر کے آس پاس اس میں لیٹے ہوئے ہیں جبل رومہ پہاڑی ہے قریب گئے تو مدینہ کے بچے فٹبال کھل رہے تھے پیر جماعتری اپنی بٹن کو آن کیا جب بچے کیک مارتے تو اسے ریکارڈ کرتے گول ہو جاتا تالیاں بچتی تو اسے ریکارڈ کرتے ریکارڈ کرتے کرتے چھوٹی سی پہاڑی ہے جبل رومہ پہاڑی جبل رومہ اس پہ گئے ٹیپ ریکارڈ کی بٹن کو آن کیا حضور کے روزے کو دیکھ کے رو رہے تھے ایک بچہ آگئے اس نے کہا شیخ تو پاگل ہے کیا انت مجنو تو پاگل ہے بہت دیر سے ٹیپ ریکارڈ کو لے کے یہاں وہاں یہاں وہاں تہل لہا ہے پیر سے یہ جماعت علی محدیس لہر پوری رونے لگے بلے خدا کی قسم میں پاگل نہیں میں تو حضور کا عاشق میں تو حضور کا عاشق ہوں بولے یہ کیا ہو رہا ہے اور ٹیپ ریکارڈ لے کے ادھر ادھر اس گول سے اس گول بھاگتے ہو کھلالیوں کے پیچھے پیچھے یہاں بیٹے رو رہے ہو تو پیر جماعت علی فرماتے ہیں میں دو مہینے مدینہ شریف میں تھا اب مدینہ چھوٹنے والا ہے اب مدینہ سے مجھے جانا ہے دو دن کے بعد میں کیا کروں آج مجھے پتا چلا میں نے ٹیپ ریکارڈ خریدا کیسی خریدی ہے اور اس میں میں نے مدینہ کے لوگوں کے ہوتل میں کھانے کی آوازیں ریکارڈ کی ہیں مدینہ کے گلیوں میں لوگ بات کر رہتے ہیں اسے میں نے ریکارڈ کیا پرندوں کی آوازیں میں نے اس میں ریکارڈ کی ہیں اس میں مدینہ کی مبارک بلیوں کی آوازیں ریکارڈ کی ہیں مدینہ کی مبارک کتوں کی آوازیں ریکارڈ کی ہیں اور ان بچوں کی بھی آوازیں ریکارڈ کی کہا کیوں کہ اب میں جب ہندوستان واپس جاؤں گا تو یہ ٹیپ ریکارڈ لے کے جاؤں گا یہ کیسٹ لے کے جاؤں گا یہ سل لے کے جاؤں گا جب جب مدینہ کی یاد آئے گی یہ کیسٹ لکھا کے حضور کے شہر کی آوازیں سن لیا کروں گا اسے کہتے ہیں مدینہ اسے کہتے ہیں مدینہ کا عاشق دعا کرو اللہ ہم سب کو اسی قافلے کا حصہ بنائے جو قافلہ ابھی تین دن سے مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہو مدینہ دیکھو گے تو بہت بہت ترد ہوگا میں نے دیر کیوں کی ابھی میں رمناہ شریف میں تقریباً بیس دن رہ کے آیا ہوں مدینہ شریف سے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے سرکار غوث پاک کرم فرمائے اور بڑے پیر کی بارگاہ کے حاضریہ اللہ آپ سب کو عطا فرمائے بہت اچھا سنتے ہیں پھر سے مولین لب بہت کیا رسول اللہ کوئی دقیقت تو نہیں مجھے مغرب اچھا لگا ماشاءاللہ میرا مزار جیسے میں خاموشی سے بات کرتا ہوں کہ سننے والوں کو پتہ بھی نہ چلے کی جلزہ ہو رہا ہوں آپ بیٹھے رہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حسن کی بات ہے سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گھوڑا پیچ ہو گئے پانچ سو روپے میں میں سال کے طور پڑتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ سامنے کے شہر میں رہتا ہوں جسے لوگ جسے لوگ جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں سبحان اللہ جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں اگر اجازت دو تو میں چلا جاؤں اور جا کر کے تمہارے پیسے واپس کروں تمہارے پیسے جا کے واپس کروں اس نے کہا کوئی بات نہیں جب تک حضور کھڑے تھے وہ حضور کو دیکھ رہا تھا اب جب حضور پلٹے تو حضور کو جاتے ہوئے دیکھنے لے جب تک جا رہے تھے حضور نظر آل آنکھوں کو پر انگلیاں رکھیں اس نے حضور کو دیکھنا شروع کی حضور کو دیکھنا شروع کی سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو اس کا نوکر آ گیا اس نے کہا صاحب یہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ کیا دیکھ رہے ہیں اس نے کہا کبھی ایسا ہی انسان نہیں دیکھا کبھی ایسا ہی وجود نہیں دیکھا کبھی ایسی پرسنالٹی نہیں دیکھا میں کیا بتا ہوں یہ کتنا خوبصورت تھا کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا کہا اب کیا سوچ رہا ہوں کہا سوچ رہا ہوں کہ پھر اسے دوبارہ کب دیکھوں کہا اور کیا سوچ رہا ہوں کہا کی وہ سوار بڑا پیارا ہے کہا لیکن سواری تو اس نے کہا سواری تو میری میری ہے وہ گھوڑا میرا ہے کہا وہ کیوں لے کے جا رہا ہے وہ کیوں لے کے جا رہا ہے تو اس نے کہا میں نے اسے بیج دیا کہا بیج دیا تو پھر کیا دیکھ رہا ہوں کہا دیکھ تو اسے رہا ہوں لیکن سوچ یہ رہا ہوں کہ ابھی پیسہ باقی ہے پیسہ باقی ہے کی نہیں ہے ابھی پیسہ باقی ہے تو کہا اسے پہچانتے ہو کہا نہیں پہچانتے ہیں کس قاندان کا ہے کہا نہیں مالوں اس کے دادا کا نام نہیں مالوں کس قبیلے کا ہے کہا نہیں مالوں قبیلے غوز کا قبیلِ خزرج کا انصار و محاضرین کا نہیں مالو کہاں کا بولے نہیں مالو بس اس نے اتنا کہا تھا اس شہر کا ہو نام نہیں بتایا کنیت لقب ٹائٹل نہیں بتایا خدا کی قسم آپ سنیں آپ اللہ اکبر اس نوکر نے کہا مالک آپ بڑے ہوشیار ہو لیکن آپ دھوکہ کھا گئے اتنا قیمتی گھوڑا آپ نے اس کو دے دیا جس کو آپ جانتے نہیں ہیں اس نے کہا وہ لوڈ کے آئے گا پیسہ لے کے اس نوکر نے کہا اگر وہ لوڈ کے نہ آیا تب نوکر نے کہا اگر وہ لوڈ کے نہ آیا تب کیا ہوگا اندر سے خیمے کا پردہ ہٹا کے اس کی بیوی نے کہا سن اوہ نوکر سن اگر وہ جانے والا لوڈ کے نہ آیا تو گھوڑے کی پوری قیمت میں ادا کروں گا آئے آئے گھوڑے کی ساری قیمت میں ادا کروں گا ساری قیمت میں ادا کروں گا اللہ اکبر تو نوکر پلٹا اس نے کہا مالکن کیا اسے پہچانتی ہیں جو گھوڑا لے کے جا رہا ہے عورت کی آنکھ میں آنسو آگیا اس نے کہا میں اسے نہیں پہچانتی لیکن میرے دل سے آواز آ رہی تھی میں اسے نہیں جانتی لیکن پوری کائنات اسے جانتی ہوگی میرے شوہر سے باتیں کر رہا تھا میں نے غور سے دیکھا تو اس کے جسم کے سایہ نہیں تھا لیکن میرے دل سے آواز آئی لگ رہا ہے پوری کائنات پر ابھی باتیں ہوئی رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو غلام آگئے دو غلام آگئے فرمایا کہ میرے نبی نے گھوڑا کس سے خریدا ہے اپنے پیسے لے لے تو قافلے کا سردار بولا کہ تال تال درہ درہ کیا بات ہے آپ لوگ کون ہیں کہا ابھی میرے آقا نے گھوڑا کس سے خریدا ہے اپنے پانچ سو روپے لے لے تو قافلے کے سردار نے کہا قیمت بعد میں دو پہلے یہ بتاؤ وہ کون تھا دیکھنا ممبر کے علماء اور آپ میں سب میں کتنے خوش قسمت ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں قافلے کے سردار نے کہا قیمت بعد ملوں گا پہلے یہ بتاؤ وہ کون تھا جو گھوڑے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی لے گیا آئے آئے جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا بدن کے رہل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینہ کی نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا تو حضور کے غلاموں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہا نہیں کہا قرآن جس پر نازل ہوا ہے وہ تھے نبیوں کے سردار تھے وہ رسولوں کے سردار تھے وہ وجہ تخلیق کائنات کائنات کی پیدائش کا سبب تھے وہ سچی معبود کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے ہیں وہ جھوٹے خداوں کو نیست نابود کرنے کے لیے آئے ہیں تمہیں نہیں پتا اتنا سننا تھا کہ قافلے کا سردار اپنی بیوی سے بولا میں جا رہا ہوں اسی نبی کے کلمہ پڑھنے کے لیے بیوی بھی تیار ہو گئی تقریباً ڈیڑھ سو لوگ تھے کتنے اونچی بولے کتنے ڈیڑھ سو لوگ تھے ڈیڑھ سو لوگ تھے ڈیڑھ سو لوگ تھے سب کے سب اس قافلے کے سردار کے پیچھے پیچھے جب وہ قافلے کا سردار قریب آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم شریف کو چوم کے بولا آپ آخر ہیں کون میرے آقا فرماتے میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری نبی ہوں تازدارے ختم نبوت کے نعرے کیوں نہ لگے میرے آقا فرماتے اللہ کا رسول ہوں میں تمہیں جنت میں لانے کے لیے جہنم سے نکالنے کے لیے آیا ہوں کفر و شرق کے دلدل سے نکال کر تمہیں ایک مبارک خوشبودار ہوا ملانے کے لیے آیا ہوں وہ قافلے کا سردار کہتا ہے سب نے اپنی اپنی پگڑیاں اتار کے حضور کے قدم پر رکھی سب نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا آواز آتی رہی تیرا حسن میری یا ہمیں بخدا خدا کی کتاب ہے تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی سواب ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب حضور اتنی حسین ہے تو ہمارا رخ ادھر کیوں نہیں جا رہا آخر بات کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت نہیں پیدا آخر بات کیا ہے کہ ہم حضور کی طرف نہیں جا رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے گھر میں ایک بوری ماں ہے جب ہم اس سے محبت نہیں کرتے تو حضور سے کیا محبت کریں گے ایک بورا باپ ہے جب اس سے محبت نہیں کرتے تو حضور سے کیا محبت کریں گے ایک ہمارا بڑا بھائی ہے جب اس سے محبت نہیں کرتے تم اپنے آقا سے کیا پیار کریں گے ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کی محبت بھی سچوں سے ہوتی ہے عشق بھی پیارے لوگوں سے ہوتا ہے